مشہور کوریوگرافر سروز خان بھلے ہی آج اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان سے جڑے قصے اور یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں موجود رہیں گے انہوں نے بولیوڈ کے زیادہ تر سبھی سٹار اور سپرسٹار کو ڈانس سکھایا اور سب کو ڈانٹ بھی لگاتی تھی مادھوی دکشت، سری دیوی، ایشوارے رائے جیسی دگج افنیتریوں نے انہیں اپنا ڈانس گروہ مانا ہے چالیس سال کے کریئر میں سروز خان نے تین بار نیشنل آوارڈ بھی جیتا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پروفیشنل لائف میں سروز بھلے ہی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی ہو لیکن ان کی نیجی زندگی کافی تکلیفوں سے بھری تھی مہش تیرہ سال کی عمر میں سروز خان کی شادی ہو گئی اور ہندو سے مسلمان بن گئی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کی آجھم کن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں مگر ہمیشہ کی طرح آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنا پرچے کروا دوں نمستے میرا نام ہے عرشتہ مشرا اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دلدو ڈاٹ کوم آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب سروز خان مہش تین سال کی تھی تب ہی سے انہوں نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے اپنے ڈانسنگ کریئر کی شروعات بطور بیکگراؤنڈ ڈانسر سے کی تھی سروز خان نے فلم نجرانہ میں پہلی بار کام کیا تھا اور اس فلم میں وہ بطور چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر نجر آئی تھی اس فلم میں وہ ایک شامہ نام کی بچی بنی تھی سروز خان نے سال انیس سو چوہتر میں کوریوگرافر بیس سو ہنلال کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور انہی سے ڈانس کی باریگیاں سیکھی حالانکہ اس وقت ان کی عمر محض تیرہ سال کی تھی ساتھ میں کام کرتے کرتے دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور اس کے بعد سروز خان نے اپنے سے تیس سال بڑے کوریوگرافر بیس سو ہنلال سے سادھی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا شادی کے لیے سروز خان نے اپنا دھرم بدل کر اسلام دھرم قبول کر لیا 43 سال کے بیس سو ہنلال نے شادی کرنے کے لیے انہوں نے اپنا نام بھی بدل لیا تھا جی ہاں سروز خان کا اصلی نام وہ نہیں ہے جو ہم جانتے ہیں بلکہ سروز خان کا اصلی نام نرملا ناگ پال تھا لیکن سو ہنلال کے لیے وہ نرملا ناگ پال سے سروز خان بن گئی سروز خان نے ایک انٹرویو میں اس بارے میں بتایا تھا کہ اس وقت وائسکول میں پڑھا کرتی تھی تب ہی ماسٹر سو ہنلال نے ان کے گلے میں کالے رنگ کا ایک دھاگا بان دیا تھا اور کہا تھا کہ میری شادی ہو گئی اس انٹرویو میں سروز خان نے یہ بھی بتایا کہ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہیں دھرم پریورتن کے لیے کسی نے مجھ پر دباؤ تو نہیں ڈالا تو میں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے مجھے اسلام سے پریرڑا ملتی ہے آپ کو بتا دیں کہ سو ہنلال پہلے سے ہی شادی صدا تھے سروز خان کو یہ بات تب پتا چلی جب انہوں نے بیٹے راجو خان کو جنم دیا انیس سو پیسٹھ میں سروز خان کو دوسرا بچہ بھی ہوا لیکن وہ مر گیا ادھر سو ہنلال نے سروز خان کے بچوں کو اپنانے سے انکار کر دیا اور دونوں کے رشتے میں درار آ گئی اور جس کے بعد سروز خان نے بچے کو اکیلے ہی پالا اور سنگھرچ کر بولی بڑھ میں اتنا نام کمائیا تو آپ کوئی ویڈیو اور جانکاری کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر بتانا بلکل نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دورند کر لیں تاکہ ہم ایسے ہی روچک جانکاریاں آپ تک سب سے پہلے لے کر پہنچ سکیں دھنیوات